موت سے ملاقات ایک گوڑے شخص کا دنیا میں کوئی سہارا نہ تھا بڑاپے میں وہ اس طرح گزارا کرتا کہ جنگل میں لکڑیا کاٹنے چلا جاتا سارا دن لکڑیا کاٹنے اور چھننے میں گزر جاتا شام ہونے سے پہلے لکڑیا بیچنے کا چارہ کرتا ہاں اور انہیں بیچ کر روٹی کاتا ایک دن اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اتنی کمزوری محسوس کر رہا تھا کہ اس سے چلانا جاتا تھا لیکن مرتا کیا نہ کرتا لکڑیا جنگل سے نہ لاتا تو روٹی کہاں سے کاتا لکڑا را گرتا پڑتا جنگل میں پہنچا بڑی مشکل سے لکڑیا کاٹی اس کے بعد بڑا سانس لیا پھر گٹا جو اٹھایا تو سر سے پاؤں تک کانپنے لگا بڑی مشکل سے گٹا اٹھایا کمزوری تو پہلے ہی سے تھی گٹا اٹھا کر ابھی سینے تک لائیا تھا کہ بازو جواب دے گئے گٹا زمین پر آ رہا تھوڑی دیر پھر سانس لیا گٹا اٹھایا جو پھر گر کر زمین پر آ رہا لکڑا را سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور درد کی شدت سے آمتے ہوئی آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہنے لگا خدا یا بڑا پے میں کس طرح میں یہ مشکل کروں مجھ سے تو اپنا آپ نہیں اٹھایا جاتا اتنا باری گٹا کیسے اٹھاؤں میری قسمت کا ستارہ کب تک کردش میں رہے گا اس جینے سے تو موت بہتر ہے اے موت مجھے اس دنیا سے اٹھا لے یہ سنتے ہی اچانک موت ایک طرف سے نمودار ہوئی بولی مجھے کس واسطے جنگل میں پکارا ہے موت کو دیکھتے ہی بورے پر دہشت تاری ہو گئی تر تر کھانپنے لگا اور رک رک کر کہا میں نے تمہیں اس واسطے جنگل میں پکارا ہے کہ اس جنگل میں دور اور نزدی کوئی نظر نہیں آ رہا یہ یہ گٹا اٹھا کر میری سر پر ٹکا دو